ناظرین میں ہوں تحریک شناکت گجرنوالا کی رزاکار سائمانور تحریک شناکت پاکستانی مسیحیوں کی دھرتی سے نسبت آزادی ہند، قیام پاکستان، تامیر پاکستان اور دفاع پاکستان میں ان کے اجداد اور موجودہ نسلوں کے شاندار کردار کے ذریعے مسیحیوں کی پاکستانی معاشرے میں شناکت کو اجاگر کرنے کی فکری تحریک ہے اس تحریک کے اگراز و مقاصد کے لیے اس تحریک کے بانی رزاکار آزم راج نے گیارہ کتب لکھی میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے دھرتی جائے کیوں پر آئے یہ کتاب ایک سوال ہے اس معاشرے سے سماج کی بنت کے ذمہ داروں سے آزم راج نے برسگیر کی چھ ہزار سالہ تاریخ کے تناظر میں اور سماج کے گروہوں کے ایک دوسرے سے اپنائے گئے روئیوں کے تناظر میں اس سوال کے جواب کو کھوجنے کی کوشش کی ہے ناظرین اس سوال میں چھپی ہے موشرتی بیگانگی کے مرز کی تشخیص اور یہ تشخیص بعد میں اس مرز کے علاج کے طور پر لکھی گئی مزید دس کتابوں کی وجہ بنی اور یہی کتاب تحریک شناک کا ممبا بھی ثابت ہوئی میرے ہاتھ میں اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے جو کہ پہلے ایڈیشن کے مقابلے میں اضافہ شدہ ہے میں اس کتاب پر اپنی رائے دینے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ اس کتاب پر لکھے گئے اس اہد کے مشہور صحافی دانشوروں اور لکھاریوں کے چند تفسرے آپ کے ساتھ شیئر کروں اس اہد کے مشہور خاکہ نگار اور افسانہ نگار ایفان چوید جنہوں نے اس کتاب کا دباچہ بھی لکھا وہ دباچے میں ایک جگہ پر یوں لکھتے ہیں درتی جائے کیوں پر آئے نہ صرف اس تحریک کی اکاس ہے بلکہ اس میں عدبی رنگ اور چھوٹے چھوٹے واقعات اسے انمول دستاویس بنا دیتے ہیں آزم راج اس مادرگیتی سے اپنے عبا اجداد کی نسبت بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہوتے ہیں کہ مسیحیت کے نزول سے بھی ہزاروں برس پہلے جب سندھ دریا پھوٹا ہوگا اور اپنے ماونین دریاؤں سے وادی سندھ کو سراب کرتا ہوگا اور یہ تک کی بات ہے جب وادی سندھ کی تہزیب نے معلوم شکل اختیار کی ہوگی ان کے عبا تب بھی اس دھرتی پر عباد ہوں گے وہ اس دھرتی کے اصل بچے ہیں جو بدقسمتی سے اپنی ہی ماں کی گود میں اجنبی ہوتے جا رہے ہیں یہ وہی بچے ہیں جنہوں نے نسل در نسل موریا، باکتری، گپتہ، راجپوت، منگول، ترک، وسط ایشیای اور یورپی ادوار کو دیکھا وہ لوگ اس طرح آئے جیسے ساحل پر سمندر کی لہریں آتی ہیں اور واپس لوٹ جاتی ہیں یہ لوگ اس زمین پر اگنے والے پھول بوٹے تھے جو آج بھی ہیں اس کتاب میں منظر نگاری کے امدہ نمونے دبکتے ہیں بیان میں گیندے کے پھول ہیں دیسی شریع کے مقامی درخت، شیشم کے شجر، کندھاری اناروں کے بوٹے اور افریکنٹ ٹیولپ ہیں بی بی سی کے نامانی گارڈ، ڈانیوز کے اینکر پرسن، وسط اللہ خان، یور اکمتراز ہوتے ہیں آزم مراج کی کتاب دھرتی جائے کیوں پر آئے کے دوسرے ایڈیشن میں جہاں پاکستانی سپاہیوں اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہے وہیں رکن اسمبلی، دیوان، بہادر ایس پی سنگا کی ستر سالہ پرانی وہ تقریر اور جگندرنات منڈل کا استیفہ بھی ہے اور ان دستویز پر مصنف کے تخیل سے رکھ اور پنچھی تبصرہ کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم پاکستانی شہریوں کو ازاد ملک کے ازاد شہری تسلیم کرنے کی بجائے کس طرح منصوبہ بن طریقے سے ذہنی و مادی غلامی کی جانب دھکیلا گیا اور آج ستر تہہتر برس کے بعد بھی اس کمیونٹی کی ذہنی کیفیت یہ ہے کدھر کھلا تھا مگر ادھر نہ گئے ہم تو دیوار ہی سے واقف تھے عموماً ایسی کتابیں محرومیوں کی صداگری کے لیے لکھی جاتی ہیں لیکن آزم عراج اس کتاب میں پاکستانی مسیحیوں کو پاکستانی معاشرے میں درپیش مسائل و خطرات اور دستیاب موقعوں اور ان کی کمزوریوں اور توانائیوں کا تخمینہ لگا کر بقاعدہ تجزیہ کرتا ہے اور یہ اس کتاب کا بڑا ہی منفرد اور مصبت پہلو ہے صحافت کی دنیا کا ایک بڑا نام محمود شام صاحب اس کتاب پر لکھتے ہیں آزم عراج بہت ہی درد مند پاکستانی ہے ہمارے قابل فخر غیر مسلم ہموطن جب بھی نظر آتے ہیں پاکستان کے سبز سفید کے لیے متفکر اور فال درتی جائے کیوں پرائے میں ہر سطر اور ہر حرف میں ایک درد ہے جو پڑھنے والے کا دل گداز کرتا رہتا ہے اور آزم عراج کے ساتھ قدم قدم آگے بڑھتا ہے یہ مسیحی بائیوں کی تاریخ ہے ان کے کرب ہیں میوسیاں ہیں اور ساتھ ساتھ نو آزاد پاکستان کے لیے ان کی مختلف شعبوں میں لازوار خدمات آزم عراج کا کمال ہی ہے کہ وہ عداد و شمار کا دامن کہیں نہیں چھوڑتے بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ انداز تحریح بہت ہی دل نشیع ہیں قراردہ دکاسی سے لے کر اب تک اقلیتوں کے ساتھ جو نائنصافیاں ہم نے کی ہیں انہیں تاریخ کے حقائق کے تناظر میں ہر پہلو کا جائزہ لیتے ہوئے بیان کیا ہے اپنی ہم مصلق شخصیات کی غلط بیانی پر بھی کھل کر تنقید کرتے ہیں ان کی تحریروں میں بہت ارکریزی اور بڑی تحقیق ہوتی ہے میرے لیے بہت سے حقائق انکشافات کی حصیت رکھتے ہیں وہ مسلسل ایک مشن میں مصروف ہیں خوش قسمت ہے کہ ان کی تصنیفات باقاعدہ تعلیمی اداروں میں پڑھائی بھی جا رہی ہیں وہ ہمارے مہنامہ اطراف کے لیے بھی اپنی برادری کے مسائل پر تحریروں سے لوازتے رہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ ان کی تصنیفات سے غیر مسلم ہم مطنوں کو اپنے جائز حقوق ملنے میں آسانیا پیدا ہوں گی اور مسیحی نوجوانوں میں سیاسی سماجی اور عمرانی شعور پیدا ہوگا افسانہ نگار حسن منظر کی رائے کچھ یوں ہیں درتی جائے کیوں پر آئے مجھے کتنی ہی جگہ لے گئی جہاں ایک گردانہ ہوا نیچے درجے کا فرقہ دن رات خود کو آلہ پائے کا انسان سمجھنے والوں کے رویے برتاؤ اور الفاظ سے زلت سہنے پر مجبور ہوتا ہے کہیں کھال کا رنگ اس کا موجود ہوتا ہے کہیں مذہب کہیں نسل کہیں زبان کہیں بس غیر ہونا میں بھی آدمی کی اس غیر فطری تقسیم کے خلاف کلم کا ہتھیار اٹھانے والوں میں سے ہوں بین الاقوامی شہرت کے حامل ناول نگار اور بی بی سی کے صحافی محمد حنیف اس کتاب کے بارے میں یوں لکھتے ہیں درتی جائے کیوں پر آئے ایک چونکہ دینے والی کتاب ہے جس میں نسلوں سے زلتوں کے بارے میں ان لوگوں کا آنکھوں دیکھا خال بیان کیا گیا ہے وہ کہانیاں جو آپ کبھی ٹی وی پر یا اخباروں میں نہیں دیکھیں گے کس طرح آزم راج اپنے بچپن کے چچہ یونس کو گلی میں مزدوری کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ انہیں پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں کس طرح سرکاری محکموں میں مسیحی افسروں کو ان کے مسلمان متحد دیکھتے ہیں اور مسیحی سیاستدان جو اپنی شاتری اور بے وفائی میں اپنے مسلمان بھائیوں سے پیچھے نہیں ہے اور کیسے غربت اور بیروزگاری میں جگڑے مسیحی نوجوان شعبت آبازوں کے شکنجے میں بھستے چلے جا رہے ہیں یہ کتاب ایک اپیل بھی ہے کہ پاکستان کے مسیحی اس دھرتی کے رہنے والے ہیں بلکہ صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں اور ان سے بیرونی ایجنٹوں یا اچھوتوں جیسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے پبلیشر رائٹر سیاسی تجزیہ نگار اور ایکٹیویسٹ فرق سہیل قویندی کہتے ہیں اس کتاب میں اس دھرتی کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ آزم راج ان سماجی تحمطوں پر بھی بات کرتے ہیں جسے دھرتی کا بیٹا ہزاروں سال سے بھوگت رہا ہے کہ فلان کمی کمین ہے اور فلان اشرافیہ اگر مسیحی ہے تو صفائی والا ہوگا یہ کتاب یورپ یا امریکہ میں چھپتی تو یقیناً بیسٹ سیلر ہوتی اب بھی اگر یہ کتاب فرانسیسی یا انگریزی میں ترجمہ ہو جائے تو یہ دنیا کی بہترین کتابوں میں ہو سکتی ہے وائس آف امریکہ کے مبشیر علی زیدی اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں آزم راج نے وطن کی محبت میں سرشار ہو کر کتابیں لکھی اور مسیحی برادری کو بتایا کہ آپ اس دھرتی کے بچے ہیں آپ کے اس زمین میں جڑے ہیں حالات واقعات اور بعض اوقات رویے امتحان لیتے ہیں لیکن مسئلے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں ان سے دل برداشتہ ہو کر اپنی مٹی سے رشتہ توڑا نہیں جا سکتا دار اکبار نے اس کتاب کے بارے میں دو ہزار سولہ میں کچھ یوں لکھا حقیقی کہانیوں پر مشتمل اس مجموعے میں پاکستان کے ایک ہر دم مجود کوشش کرتے ہیں کہ آج کا نوجوان بے ہیس اور اپنے معاشرے سے بگانا کیوں ہے مصنف سماجی نائنصافی اہستحصال تہذیب اور دیگر غلط عمال پر بحث کرتے ہیں آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر پاکستانی کو بالعموم اور پاکستانی مسیحی کو بالخصوص یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے اور پاکستانی مسیحیوں کے مذہبی سیاسی سماجی رہنمائی کے دعوے داروں کو تو ضرور پڑھنی چاہیے کیونکہ ان کے لیے یہ کتاب سوچ کی بہت سی نئی راہیں کھولتی ہے پاکستان زندہ بات تحریک شرار پائندہ بات